اب تو گنجوں کے سر پہ باہر لگنا شروع ہو گئے ہے بھئی میں نے وہ چرنہ میں اپنی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتا چلا اوپر سے معاملہ کیا ہے بہت خطرناک حد تک کیونکہ ہم جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سامنے سے تو نظر آتا ہوں پٹے بھی نظر آتا ہوں میں کہا تو واہ بھئی واہ بھئی مفتی صاحب واہ واہ کبھی اس طرح کر کے تو دیکھنے کا موقع ملا ہی نہیں اور اس طرح اگر کریں گے بھی تو کون دیکھے گا بھئی ہم تو نیچے دیکھیں گے پھر تو وہ جو چرنہ کی ویڈیو انہوں نے جو اوپر سے بنائی تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو سائیڈوں پہ ہے لوگوں کے میسیج بھی آئے حضرت یہاں تک صورتحال خطرناک ہوگی پورا تھائی لینڈ کا ائرپورٹ بنا ہوا ہے بھائی میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا بھائی اوپر سے اتنے فارغ ہو گئے ہیں لمبے بال جو ہے نا لمبے بال ان کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں اللہ نے عورت کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے وہ جتنا مردی بڑھا لیں مرد زیادہ لمبے بال رکھتا ہے نا تو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ ٹرنڈ ہونا ضروری ہے دو ہزار تیرہ میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی جب میں حج پہ گیا ٹرنڈ کروائی تو بال نکل آئے اوپر سب سیٹ ہو گیا اب سوچ رہا ہوں کہ دہشتگردی کا جڑ سے ایک دفعہ خاتمہ ایک دفعہ ٹرنڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ بال کچھ تو ہوگا انشاءاللہ کچھ رپورٹ اچھی آئے گی خیر نہیں بھی اوگیں تو کیا کرنا ہے اوگ جائیں تو اچھا ہے اللہ تیری بڑی رحمت ہوگی کیا خیال ہے تو بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا بالوں کو نعمت میں یہ سمجھتا تھا کہ گنجہ ہونا کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے تھے بھئی تبلیغ والے بھی گنجے رہتے ہیں زیادہ تر سب تو نہیں خانقاہوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں ٹرنڈ کر آکے رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹرنڈ کرانا کیا ہے افضل کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور پھر ہم نے روایت پڑھی کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی وہ ایک روایت ہے تو میں سر کیا رکھتا ہوں سر صاف رکھتا ہوں تو ان روایتوں سے میں یہ سمجھتا تھا کہ لیکن جب ہم نے خدرسرچ کی خدقی کی تو پتہ چلا کہ بال رکھنا کیا ہے افضل نبی کے تو پٹے والے بال تھے صحابہ کی بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے دوسرا بالوں میں زینت ہے اللہ نے بال دیاں رکھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے جلدی سے یہ بات سمجھ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں تین شخص تھے جو بڑی آزمائش میں تھے اللہ نے فرشتے کو بھیجا فرشتے نے پوچھا کیا مسئلہ ایک نے کہا کہ غربت ہے ایک کو پرابلم یہ تھی اس کے بال نہیں تھے سر پہ تو لوگ مزاق اڑاتے تھے تو اس فرشتے نے کہا کیا چاہیے فرشتہ نہ مختارے کل نہیں ہوتا لوگ کہہ سکتے ہیں جب فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو نبی سے کیوں جائز نہیں ہے فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ جو ان کی حاجت تو بتا دو وہ حاجت میں پوری کر دوں گا تو ورنہ وہ لوگ اس وقت کے نبی سے بھی مانگ سکتے تھے تو فرشتے نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئے اور جو غریب تھا اس کو اللہ نے مال و دولت دے دی اور جو کور کا مریض تھا اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی پھر وہ فرشتہ دوبارہ گیا انسانی شکل میں تو ان میں ایک شخص آزمائش میں کامیاب ہوا شکر گزار بنا دو کیا ہو گئے ناکام تو یہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجاتا بارال وہ قصہ حدیث لمبی ہے وہ اس کی تشریح میں چلا گیا تو موضوع چینڈ ہو جائے گا تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ گنجہ ہونا کیا ہے اللہ کی طرف سے بولو بھائی آزمائش ہے کیا ہے آزمائش تو ان تمام باتوں سے پتا چلتا ہے کہ گنجہ ہونا کیا ہے ایک آزمائش ہے اتنی بڑی بھی نہیں ہے پریشان نہ ہو جو گنجے بنجے بیٹھے ہیں یہاں پہ بہتر ہے کہ بال ہوں تو زیادہ اچھا ہے کیا خیال ہے آدمی بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے دوستوں کو بھی اچھا لگتا ہے کل میں نے ایک صاحب کے دیکھا پورا ائرپورٹ کمومری میں ہی اور جب قدرتی بال گرتے ہیں تو بڑا زبردست ائرپورٹ بنتا ہے وہ رنوے بنتا ہے بلکل ان کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا آپ ویسے ہی ہیلمٹ ہیں بے تکلیف ہی تھی ان سے تو میں نے ان سے کہا بال لگوال ہیں کہیں جا کے آج کل ٹیکنالوجی کی برکت سے بال بھی کیا لگتے ہیں لگ جاتے ہیں